بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملک شاہز اب تارک آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچڈی چینل امران خان صاحب اقتدار سے آنے سے پہلے یہ بیان دیتا تھا شیخ رشید صاحب کے متعلق کہ میں شیخ رشید کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں آج صبح سے یہی جو امران خان صاحب کا جو بیان تھا اس کے جو کلپ تھے آج الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا اور ٹویٹر انسٹاگرام اس پار یہ چل رہی ہیں اور آج کا یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ امران خان صاحب کل جو بیان دیتے تھے آج خود ہی پاکستان کی سب سے بڑی وزارت وزارت داخلہ امران خان صاحب نے خود وفاق شیخ رشید صاحب کو سونف دی اور اس کا کرمدان دے دیا امران خان صاحب کے کہنے کے بعد شیخ رشید صاحب نے بازابتہ طور پر اس کا جو کرمدان تھا وہ سنبخال لیا اور اپنا کام شروع کر دیا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے اجداد کی دنیا یعنی کہ فواد چودی صاحب جو کچھ نہ کچھ اپنی باتوں سے ہی اجاد کرتے رہتے ہیں آج انہوں نے امران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی اجاد کر دی انہوں نے خطرے کا بیان دے دیا اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ فواد چودی صاحب ہمیشہ تو عمل مزاجی اور اپوزشن کے اوپر ہمیشہ بڑے سخت جو ہیں وہ الفاظی تیر نچھاور کرتے رہتے ہیں آج خود ہی وہ گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہے آخر کیا بات ہوگی سب سے پہلے آپ آتے ہیں امران خان صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے متعلق ناظرین وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد اس سے پہلے وفاقی وزیر ریلوے تھے اور اب وفاقی وزیر داخلہ بن چکے ہیں جن کے پاس صبح کو وزیر ریلوے کی وزارت تھی شام کو ان کے پاس وزارت داخلہ کا کلمدان دے دیا گیا شیخ رشید احمد پاکستان کے واحد ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں یعنی کہ اگر دیکھا جائے دنیا کے بھی کہہ سکتے ہیں واحد ایک ایسی سیاسی لیڈر ہیں جن کے پاس پندرمی وزارت آج سومتی گئی ہے اور وہ پندرہ وزارتوں کے وزارتیں کر چکے ہیں ناظرین شیخ رشید صاحب کو آخر اچانک امران خان صاحب نے اتنی بڑی وزارت داخلہ کیوں سومتی آخر امران خان صاحب نے کیا خطرہ دیکھا اپنی حکومت کے دن کیا خطرہ دیکھا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کو اس قابل سمجھا ناظرین پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کا جو کھیل تھا حکومت گراؤ موہم کا اور اس حوالے سے امران خان صاحب بڑے پرشان دکھائے دے رہے تھے مسلسل کچھ دنوں سے اور اب تیرہ دسمبر کا جو جلسہ آنے والا ہے اس حوالے سے تو مزید مشکلات کا سامنا تھا مجودہ حکومت کو مجودہ حکومت کے اس وقت اندر کوئی ایسا متبرک اور بہترین جو لیڈر ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے کہ جو اپوزیشن جماعتوں کو ڈیل کر سکے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکے ان کے جو حافظات ہیں وہ دور کر سکے اور انہیں ان جلسوں جلوسوں سے پابندی ان کے اوپر آئیت کر سکے امران خان صاحب نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب واحد ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو پندرہ جو چودہ وزارتیں بھی کر چکے ہیں پندرہویں وزارت بھی امران خان صاحب نے آج انہیں دے دی امران خان صاحب کو پتا تھا کہ شیخ رشید صاحب واحد ایک پنڈی کے ایک سیاسی لیڈر ہیں جو اپوزیشن جماعتوں کو گھٹنٹ دیکھانے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ ایک سیاسی لیڈر شیخ رشید احمد ان تمام اپوزیشن جماعتوں پر بہت زیادہ باری ہیں اور ان تمام اپوزیشن جماعتوں کی کوئی نہ کوئی کمزوری شیخ صاحب بہ خوبی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی شیخ رشید صاحب کا بڑی گہری وبستگی رہی ہے ناظرین جب امران خان صاحب نے دیکھا کہ ان کے حکومت کو خطرہ خیات انہوں نے شیخ رشید صاحب کو کلمدان ذات داخلہ کا دے دیا تاکہ وہ جتنے بھی پاکستان کے داخلی معاملات ہیں وہ شیخ رشید صاحب دیکھیں اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ حکومت کی جانب سے مذاکرات کریں دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کا ایک ہی مشن ہے مذاکرات کی جب بات آتی ہے وہ ایک بات کہتے ہیں ہم امران خان صاحب کے ساتھ کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے ہم کسی دوسرے کے ساتھ کر لیں گے اور آج شیخ رشید صاحب کو وزارت داخلہ کا کلمدان دے دیا کیا وہ دوسرا شخص شیخ رشید صاحب تھے جن کے ساتھ پی ڈی ایم مذاکرات کرنا چاہتی ہے کیا شیخ رشید صاحب ان کو توحفظات تے سکتے ہیں کیا شیخ رشید صاحب ان کے مذاکرات جو ہیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ شیخ صاحب ہی حال کر سکتے ہیں کیونکہ شیخ صاحب آج جب انہوں نے وزارت داخلہ کا کلمدان لیا تو اس کے بعد انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ڈی ایم ہے ان کے جلسے میں میں کسی قسم کی رکاور نہیں کروں گا کوئی کنٹینر نہیں لگاؤں گا ان تظامیہ کو میری طرف سے مکمل طور پر اجازت ہے کہ ان کے جلسے میں کسی قسم کی گرفتاریاں روک تھام نہ کی جائے بعض ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ جلسہ کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو برا کرے گا ہم اس کے ساتھ برا کریں گے جو وفا کرے گا ہم اس کے ساتھ وفا کریں گے اور یہاں تک کہ جو ستم کرے گا ہم اس کے اوپر ضرور ستم کریں گے یعنی کہ دو ٹوک الفاظ میں آج انہوں نے کلم کھلا اپوزیشن جماعتوں کو بیان دے دیا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ آج انہوں نے ان کے متعلق ایک بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن میرے پیر بھائی ہیں انہوں نے کہا میرے پیر بھائی ہیں جب وہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آئیں گے تو میں ان کو سبس چائے پلاؤں گا اب یہ سبس چائے کیا ہے وہ شیخ صاحب وہ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ سبس چائے ان کو کونسی پلائیں گے ناظرین کیونکہ شیخ رشید صاحب اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو کچھ نہ کچھ وقت سے آنے سے پہلے ہی وہ اس کے اوپر تبصرہ کر دیتے ہیں تجدیہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر اور آنے سے پہلے وہ وقت کے حالات کا جائزہ عوام کے سامنے رکھتے تھے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے اور اب جو دسمبر آ رہا ہے یہ حکومت کی جانب سے جماعتوں کی جانب سے یہ بہت ہی ایک اہم مہینہ جا رہا ہے کیونکہ دونوں جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں یا تو پیڈیم نہیں رہی گی یا پیڈیم کہتی ہے کہ حکومتی جماعت نہیں رہی گی عمران خان صاحب وہ گھر بیج دیں گے اب کیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جس طرح شیخ رشید صاحب کے اعتماد کا اصغار کیا انہیں ایک بہت بڑا کلمدان دے دیا گیا وزارت داخلہ کا اور کیا شیخ صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کو بچا پائیں گے ہم ذرا ایک اہم ذرا آتے ہیں گفتگو کی طرف آم پوائنٹ کی طرف جو میرے ذہن میں آ رہا ہے دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب الیکشن میں ان کی جو سیٹیں تھی وہ سب سے زیادہ تھی تو اس کے بعد بھی انہیں اقتدار میں آنے کے لیے جو ازاد احمدوار تھی ان کا سہارہ لینا پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے اس کے لیے تب بھی عمران خان صاحب نے یہ دیکھا شیخ رشید صاحب واحد ایک ایسے لیڈر ہیں جو ان کی حکومت کو بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں ازاد احمدوار کو ان کے ساتھ ملوانے میں برپور مدد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑا بہترین طریقے سے کم دام میں ان کو خرید سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جانگیر ترین صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بھی ہیں یعنی کہ تھے وہ بھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ آئے ایک جہاز میں شیخ رشید صاحب ازاد احمدواروں کو خرید کر دڑا دڑ حکومتی جماعت میں لاتے جاتے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے حکومت قائم ہو گئی اور تب تک اس کے بعد عمران خان صاحب نے شیخ صاحب کو وزاتے ریلوے کا کرمدان دی دیا ایک اور عام بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ حشید احمد صاحب ریلوے میں جب کام کر رہے تھے ان کے پاس بہت بڑے بڑے پروجیکٹ تھے وہ اب اس وقت اس سیچویشن میں جب ان کے پاس ریلوے کے اتنے اتنے بڑے پروجیکٹ وہ لانچ کر رہے ہیں جن کا پوری دنیا میں نام تھا وہ اب ریلوے کا کلمدان چھوڑ کر وزارت داخلہ کا کلمدان نہیں لینا چاہتے تھے یہ عمران خان صاحب نے ان کو فورس کیا کہ آپ مشکل خالات جا رہے ہیں پاکستان کے پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں دنستہ چلا جا رہے ہیں اپوزیشن کا سخت جو ہے وہ دباؤک ہے اس سے وہ شیخ صاحب بچائیں کیونکہ شیخ حشید صاحب اس وقت ایم ایل ون جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس سے لوگوں کو لاکھوں بلکہ کروڑوں نکریاں مہیا کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نالہ لیگ کا جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر شیخ صاحب کام کر رہے تھے اور انہیں یقیناً وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب کی فورس کرنے کے بعد مجبوری طور پر شیخ صاحب کو یہ کلمدان لینا پڑا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ٹکراؤ کرنا پڑا اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گرم طوے کے اوپر پاؤں رکھنے والی بات ہے اور شیخ صاحب کو یہ بہت بڑا بہت پڑی بلکہ ذمہ داری سومتی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مسلم لگنون کے ساتھ مذاکرات کریں گے کیا وہ بلاول بٹو زرداری خیر تو وہ بلاول بٹو زرداری کو پنا فین کہتے ہیں کیا وہ بلاول بٹو زرداری شیخ صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں گے کیا ملانا فضل الرحمان جو ان کے پیر بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے اور کیا پی ڈی ایم کے ساتھ شیخ صاحب مذاکرات کر لیں گے انہیں گھٹنے ٹکوانے پر مجبور کر دیں گے یا پی ڈی ایم وضاعت داخلہ کو یا عمران خان صاحب گھٹنے ٹکوانے پر مجبور کر دیں گے لیکن فیل وقت تک شیخ صاحب ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر و منجے ہوئے سیاستدان ہیں ملانا فضل الرحمان صاحب کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ملانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہے منجے ہوئے سیاستدان ہے ان کا ایک نام ہے وہ جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں جو وقت سے پہلے آنے والا ہوتا ہے وہ بڑی پلیننگ کر چکے ہوتے ہیں اور شیخ صاحب بھی اس بات میں بڑے مشغور کہیں کہ وہ بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہے دوسری طرف شیخ رشید صاحب ہے کیا شیخ رشید صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے چیرمین ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہو پاتے ہیں یا نہیں فیلم وقت تک یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شیخ صاحب ایک بہت بڑی پلینک کے معارت رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمن بلاول بٹو زرداری مریم نواز رضا مند ہوں یا نہ ہوں لیکن بلاول بٹو زرداری امدانہ فضل الرحمن صاحب کو شیخ صاحب کسی نہ کسی طرح سے ان کو اینڈ پر کر لیں گے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی برپور کوشش کریں گے اور شکنن وہ کر لیں گے کیونکہ شیخ صاحب نے جیسے ہی فاقی وزیر داخلہ کا کلمدان لیا تو ان کے ساتھ نرمی برتنا شروع کر دی دوسری جانب مسلم لیگ نون میں اس وقت آگ سے لگ چکی ہے تمام جو ان کے جو رینواء ہیں سینئر رینواء ہیں آگ بھولا ہو چکے ہیں جب سے شیخ صاحب کو وزیر داخلہ کا کلمدان دے دیا گیا دوسری جانب اب ہم آتے ہیں کے آخر ٹیکنالوجی کے دنیا کے بیتاج پادشاہ جناب فاد چودری صاحب وہ کچھ نہ کچھ اجاد کرتے رہتے ہیں سوجل میڈیا پر ان کی جو اجادات کی چیزیں ہیں وہ بڑی مشہور کریں ٹھیک ہے بڑے لوگ ان کو ترہ ترہ سے استعمال کرتے ہیں ان کی باتوں کو ناظرین فواد چودری صاحب ہمیشہ کچھ نہ کچھ چاہے وہ کبینہ کے اندر بیٹھے ہو چاہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہو چاہے وہ کسی پارٹی فنکشن میں ہو یا کسی جلسے جلوس میں ہو تو وہ ہمیشہ سے ہی اپوزیشن جماعتوں کو دو ٹوک الافحاظ میں ان کے اپر بیار بازی کرتے تھے اپنے سکتی جو ہے وہ ان کے اوپر نچاور کرتے تھے انہیں لٹیرا چور کرپٹ مافیا یعنی بہت طرح کہ انہیں نام بھی دیا کرتے تھے سوشل میڈیا پر بھی لیکن آج فواد چودری صاحب پتہ نہیں اندر سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں بری طرح خیل چکے ہیں انہوں نے آج یہ بات کہی کہ اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے یہ جو معاملات ہیں یہ مذاکرات کے علاوہ کس صورت حال نہیں ہو سکتے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ مذاکرات کس صورت اس کے علاوہ ان کے مسائل یا ہمارے مسائل حال نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے فواد چودری صاحب بیسیکلی ایک سینئر ممبر رہے ہیں عمران خان صاحب کے سینئر وزراء بھی ہیں یقینہ انہیں محسوس ہو چکا ہے انہیں خطرے گنٹی بجتی ہوئی سنائی دے رہی ہے انہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اپوزیشن جماعتوں کی بڑے سنجیدہ ہو چکے ہیں اور جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتی تب تک حکومت کی جو کشتی ہے وہ پوری طرح کسی صورت بھی متاثر ہو سکتی ہے وہ کبھی ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی تیرتی ہوئی نظر آتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کیا عمران خان صاحب نے آج کے دن گیارہ دسمبر دوہزار بیس کو اپنی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ شیخ رشید احمد صاحب کو سونپ دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیخ رشید احمد صاحب عمران خان صاحب کی امیدوں کے اوپر پورا اترتے ہیں ان کی حکومت کو بچا پاتے ہیں یا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب نے سمجھے کہ ایک بہت بڑی مصیبت اپنی طرف مول دی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس مصیبت سے کس طرح بچ پاتے ہیں کس طرح وہ بلاول بھٹو اور ملانہ فضل الرحمن مریم نواز صاحب آگو کس طرح وہ وہ ڈیڑ کر پاتے ہیں ان کے مذاکرات جو وہ کس طرح قبول کر پاتے ہیں ناظرین دو دن کے بعد لاہور مینارے پاکستان سجنے والا ہے کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کی طرف سے جلسے کی اجازت تاہال نہ مل سکی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو کسی صورت جلسے کی اجازت لاہور مینارے پاکستان میں ہم نہیں دیں گی لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم اس بات پر بازید ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اور صرف اور صرف لاہور مینارے پاکستان پر کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ تمام صورتحال کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے تمام طرح جو بات ہے آپ شیخ رشی صاحب کی اوپر چھوڑ دی گئی ہے جی ناظرین یہ تھی اہم ٹاپک جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور مزید اگر کوئی ہمیں اپ ڈیٹ ملتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ محمد اللہ محمد شیر کرتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنے مذبان ملیشہ عزیز اپطار کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ لیکن اس سے پہلے آخر پر میں ایک اور بات کہوں گا کیا وفاقی وزیر سوری کیونکہ وزیر ریلوے تھے دو ہمیں ہمیں ہمیشہ سے وزیر ریلوے یہ کہنا پڑتا ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشیز احمد صاحب کو جو کرمدان دیا گیا ہے وزیر داخلہ کا کیا یہ عمران خان صاحب کا درست حکمت عملی تھی کیا عمران خان صاحب نے شیخ رشیز احمد کے اوپر جو بروسہ کیا کیا وہ شیخ رشیز احمد کے بروسے کے اوپر قائم رہ پائیں گے کیا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات کر کے عمران خان صاحب کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پچھا پائیں گے کمیٹ سیکشن میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ ناظرین مزید خبروں کے لئے ایس پی نیو چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ آر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شکریہ